الحمدللہ قرآن شریف کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا ذہن بھی ملتا ہے کہ جو پچھلی قومیں ہوئی ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے اور جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان کو صیف کر کچھ عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اسی لیے اسلام کے ابتدا سے ہی علمانے اور معرخین نے تاریخ پر بہت زیادہ توجہ دی اور یہ عالم تھا کہ خطیب بغدادی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے اسی اسی جلدوں میں تاریخ دمش جیسی کتاب لکھ دی اسی طرح ہر علاقے میں کتاب لکھی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر کر کے اشارہ بھی فرمایا کہ تم تاریخ کے بارے میں جانو آج لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہ آج پندرہ اگس انیس سو سیتالیس جس دن ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا تھا جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس کی آزادی میں قربانی دی کیا پسمنظر رہا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو اپنے علماء کی اور اپنے ان شہدہ کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی اس میں دو مسئلے ہیں ایک جو لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ دراصل انیس سو دس اور انیس سو پانچ سے گفتگو شروع کرتے ہیں جبکہ یہ اصل جنگ کے آزادی نہیں تھی اصل جو جنگ آزادی تھی وہ اٹھارہ سو سنتاون میں ہوئی اور اٹھارہ سو سنتاون میں علامہ فضلہ خیرابادی چشتی رحمت اللہ لے اور علامہ قاقوری بھی رحمت اللہ لے علامہ آرزوی دہلوی رحمت اللہ لے اور دیگر بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی ہم کو ان کے بارے میں جاننا چاہئے اور ان سے پہلے ٹیپو سلطان شہید انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی اور جس دن وہ شہید کیے گئے انگریزوں نے اس دن خوشی منائی تو ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی ہم کو لوگوں کو بتانا چاہئے اب علمیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل نہ تاریخ پڑھ رہی ہے نہ سن رہی ہے لٹریچر کی کمی نہیں ہے حضرت مولانا یاسین اختر مزباہی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو اردو انگلیش دونوں زبانوں میں موجود ہے The Freedom Fighters of 1857 بکلٹ ہے اردو میں زخیم ہے ہم وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو سمپوزیم سیمینار کرانے چاہیے اور جو خاص بات ہے کہ سٹی سپیسیفک تاریخ کہ جو جس شہر میں ہے اس شہر کی تاریخ کے بارے میں پتا کرے مثلا آج میں ناکبور شہر میں ہوں تو ناکبور شہر کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اس شہر میں کن کن علماء نے کن کن مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی کب شہید ہوئے ان کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری کہاں پر ہے کیا گیجٹ ریکارڈ میں یا گورمنٹ ریکارڈ میں ہے ان کی قبرے کہاں پر ہیں ان کے لئے کتنی لینڈ الارٹ ہے پھر ان کے لئے ایک چھوٹا بکلٹ ریلیس کرنا چاہیے کیونکہ ایک بہت حقیقت ہے جو ہم نے بار بار کہی ہے وہ قوم جو اپنے تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے لہٰذا تاریخ کو سیکھنا یہ ایک علمی فریضہ بھی ہے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تاریخ کے بارے میں جانے اور لوگوں کو بتائیں اس کے لئے میں مبارک بات دینا چاہوں گا فلا ریسرچ فاؤنڈیشن کے گلبرگا شریف برانچ کو ہمارے عاصف قادری صاحب نے مہینے میں دو بار ویکلی ہسٹری کلاسز شروع کی ہیں جس کے لیکچرز آن لائن موجود ہیں کہ تاریخ کیوں پڑھنا چاہیے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ سے انڈیس ویلی سیولی ایجیشن سے شروع کیا اس کے بعد آتے ہوئے تمام تاریخ کو چول موریا سندو غاٹی سبیتا وہ دھیرے دھیرے کور کر رہے ہیں تو جو جس شہر میں ہو وہ وہاں کی تاریخ سیکھے آپ انڈیا کی تاریخ کو جانے کیونکہ آج تاریخ کو بدلنے اور مٹانے دونوں کی مہم چل رہی ہے میرا یہی پیغام ہے شکریہ موسیقی